اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ نبی لہتر خان اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خبر خاص ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی چند دن پہلے گرفتار کیے گئے تھے اور ابھی آج کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی تھی اس کو چیف جسٹس صاحب پاکستان نے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر حکم دیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے عمران خان صاحب کے رہا ہوتے ہی پورے پاکستان میں پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے اپنے پاکستان طریقہ انصاف کے دفتر میں جشن منایا مٹھائیاں تقسیم کی بھنگڑے ڈالے میں اس وقت جھنگ کے زلی سیکٹری ایٹ میں موجود ہوں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے جو کثیر تداد میں کارکنان موجود ہیں تو آئیے ناظرین انہیں سوالے سے میں آپ کی پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں ان سے بات کرواتا ہوں اسے بھی زیادہ شکر عمران خان صاحب ہی دے گا میں آخر میں عدالتی عزمہ کی آز کے بحیسے کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں آئی سے پین دن پہلے جارلن ہم نے سپریڈ پورٹ کے ساتھ ہزارے یک جہتی کاران کیا تھا ہم نے اس دن بھی کہا تھا سپریڈ پورٹ آف پاکستان اور چیف جسر صاحب پاکستان جو بھی فیصلے کریں گے پاکستان طریقہ انصاف ان کے ساتھ ہوگی اور ان کا ہر جگہ دفاع کرے گی پاکستان طریقہ سپریم کار سپریم کار سپریم کار میں خاص طور پر پی ٹی آئی تحصیل اور سٹی کہ یہاں کے عددران شہد کے جمشید خان صاحب اور فیصل نظیر جو شہد جم کے صدر اور سکری ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو تحصیل کے صدر اور سکری کسی طرح ڈسٹک کے عددران جس میں نائب صدود اور خید جمع ذکری اور تیر چکتائی صاحب ہمارے دوست بھائی اور آئی ایل 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 کے دوست جس میں مارشاہ کازمی مارشاہ کازمی وکری کھوکر عباس کلگی شیخ آمر بلکہ میرے بہت سے بھائی اور خاص طور پر خالق دان صاحب عمران ٹائگرز کے دوست آئیے سب کے دوست عمران ٹائگرز کے دوست ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں میں ان سب کو خراجے کا سید پیش کرتا ہوں آپ لوگ بینڈی آئی جائے ہیں آپ لوگ بینڈی آئی جائے ہیں اصل بینڈی آئی آپ ہے آپ نے حضرت دیا اگر کوئی سٹیک ہولڈر نہیں بھی آیا تو آپ حضرت دیا ہے آپ نے یہ حضرت دیا ہے ایک جنگ میں اصل اور حقیق کی پیٹی آئی آپ ہے اور خاص طور پر ہمارا بکلاویں ہماری لیڈیز ہمارا خواتید میں میں ان بہجوں کو خراجے کا سید پیش کرتا ہوں جو ہر جگہ پہ جنگ جائے جی سر اسلام علیکم سر آج جو سپریم کورڈ کی طرف اسے فیصلہ آیا ہے ججز کا کہ جو خان صاحب کی گرفتاری تھی یہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہوں نے خان صاحب کو رہا کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا جذبات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اس ذات اقدس کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جس کے قبضے میں سب کی جان ہے اس کے بعد ہم خاص طور پر چیف جسس آپ سپریم کورڈ مندیال صاحب کو شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جس نے اتنا بڑا کرائیسز کو بریک تھو کیا تو اس کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت ہی نہیں ایسی ہمارے جو کبتان ہیں خان صاحب ان کا بھی یہ کہنا ہے اور ان کی تربیت بھی ہمیں یہی ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا اپنا ہے یہ ادارے بھی ہمارے اپنا ہے یہ لوگ بھی ہمارے اپنا ہے تو اس میں جو یہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس میں 99% شہر پسند لوگ تھے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں اور آج کا دن ہم یوم تشکر کے طور پر منا رہے ہیں اور آئندہ بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ سپین کورٹ اور جتنے بھی عدالت ہیں تو وہ جتنے بھی فیصل ہیں وہ قانون کے مطابق کریں گے اور ہم بھی جو بھی ہمارا پروٹیسٹ ہوگا آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوم تشکر ہے یہ سے پہلے جب خان صاحب گرفتار ہوئے تھے تو اسی چہری چوک میں ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا اور ہم نے بڑا ہی پور امن اتجاب کیا تھا آئندہ بھی ہمیں خان صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ جہاں پہ بھی ہم کریں گے پور امن چاہے یہ ہمیں تشکر ہو چاہے پروٹیسٹ ہو انشاءاللہ ہم پور امن لوگ ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج خان صاحب کو سپریم کورٹ کا فیصل آیا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانون نہیں ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے بلکل خیر مبارک آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو اسپیشلی یہ مبارک بعد میں دینا چاہوں گا ان ورکرز کو جنہوں نے سختیاں جی لی ہیں ان دنوں میں سختیاں پرداشت کی ہیں اور ان ورکرز کو جو وہ شہید ہوئے ہیں اس سارے حسانے میں اور آج کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں ہے خان صاحب کو بھائی سب طور پر آیا ہے ان کو بری کیا گیا ہے ان کو احاق کیا گیا ہے اور انشاءاللہ آنے والا ٹائم بھی خان صاحب کا ہے اور یہ ملک انشاءاللہ ان کی آج سپریم کورٹ کا بڑا زبردست فیصلہ آیا ہے اس میں کوئی پی ٹی آئی کی جیت نہیں ہو یہ سپریم کورٹ کی جیت ہے اداروں کی جیت ہے یہ آئین کی جیت ہے تو یہ بہت زبردست فیصلہ ہے اور یہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا ہے جس طرح سے پاکستان تریقی انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کی گئی ہے تو کیا پاکستان تریقی انصاف ایک کلادم جماعت ہے ہائی جان کل ایک ڈبو وزیراعظم ٹی وی پہ بات کر رہا تھا کہ دی پچتر سال میں جو اداروں کو نقصان نہیں یا کوئی بڑھونی طاقتیں نقصان نہیں دے سکی وہ انہوں نے ایک دن میں دے دیا تو میں اس کو جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیں کہ پچاس سلاشیں پی ٹی آئی نے اٹھائی ہیں تو ایک بوجی نہیں مرا ایک پولیس والا نہیں مرا ابھی بھی ہم داشتگرد ہیں داشتگردی انہوں نے کیا ہے لیکن انشاءاللہ وقت بتائے گا ٹی آئی